خوجی ٹی وی کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی پاک چین دوستی کی ایک اور مثال قائم ہو گئے چائنہ نے پاکستان کو خطرناک ترین ایر ڈیفنٹ سسٹم ایچ کیو نائن پی دے دیا ہے جس کے بعد بھارت میں کورام برپا ہے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی ایرانی چیف سے ملاقات نے بھی بھارت سمیت خطے کی دیگر طاقتوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان کسی جاریت کو برداشت نہیں کرے گا چین کے بعد ایران سے بہتر ہوتے تعلقات پاکستان کے لیے کس قدر اہم ہیں اور آرمی چیف نے حالیہ ملاقات میں کیا کہا اس کا احوال آج ہم اس کیوتی ویڈیو میں جانیں گے لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چل کر موضوع کی باقاعدہ تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں پیارے دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اور چین کی مسلمہ اور مسدقہ قربت دونوں ممالک کے مشترکہ مخالفین کو کسی صورت حضم نہیں ہو پا رہی اس لیے کہ اس آزمودہ دوستی سے پاکستان نہ صرف معاشی خوشحالی سے بیرہ بر ہوگا بلکہ خطے میں دفاعی اعتبار سے بھی بہتر پوزیشن میں آ جائے گا یہی وجہ ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اسرائیل بھی بھارت کا حامی بن کر اس دوستی میں رکھنا اندازی کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رہا امریکہ اس حوالے سے پاکستان کو کبھی دھمکی دیتا ہے تو کبھی لالچ تاہم اپنے مقصد میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ پاک چین دوستی ستر سالوں پر محیط ہے اور چین پاکستان کو اپنا بھائی تصور کرتا ہے جبکہ پاکستان نے بھی ہر مشکل گھڑی میں چین کا بھرپور ساتھ دیا پاک چین دفاعی تعاون کے علاوہ معاشی ترقی میں بھی ایک دوسرے کے حامی ہے جس کی سب سے بڑی مثال سی پیک کا میگا پراجیکٹ ہے دفاعی حوالے سے بھی چین اور پاکستان کی خبریں دشمنانے پاکستان کے لیے زہر قاتل ثابت ہوتی ہیں اور اب کی بار بھی ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جس نے بھارت سمیت پاکستان کے دیگر دشمنوں پر بجلیاں گرا دی ہیں افواج پاکستان کے سالار عالی جنرل کمر جاوید باجوہ نے جمعیرات کے روز آرمی ائر ڈیفنس سینٹر کراچی کا دورہ کیا اس دورے کے دوران چینی ساختہ ہائی ٹو میڈیم ائر ڈیفنس سسٹم ہائی ایم ڈی ای ایس یعنی ایچ کیو نائن پی کو پاکستان آرمی ڈیفنس میں شامل کیا گیا ہے اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے جنرل کمر جاوید باجوہ نے بتایا کہ ہائی ٹیک سسٹم کی شمولیت سے پاکستان کا فضائی دفاع بڑھتے ہوئے خطرات کے حوالے سے ناقابل تسخیر ہو چکا ہے پاک فضائیہ اور پاک فوج کے ائر ڈیفنس کے درمیان مثالی تعلق ہے جس نے ملک کے فضائی دفاع کو غیر معمولی بنا دیا ہے ائی ایس پی آر نے بتایا کہ ایچ آئی ایم اے ڈی ایس پاکستان کی فضائی سردوں کے تحافظ کو مثالی بنائے گا کیونکہ یہ سسٹم مکمل طور پر ڈیجیٹلائز نظام سے مربوط ہے یہ نظام کئی فضائی آداف، تیاروں، کروز میزائل اور نظروں سے اوجھل سو کلومیٹر سے دور سنگل شارٹ کل کی بنیاد پر ہتھیاروں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے یہ دفاعی سسٹم چند دن قبل پاکستان نے چین سے حاصل کیا تھا اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی تیاری میں پاکستانی انجینئرز کی محنت بھی شامل ہے تہم اس میں استعمال ہونے والی چینی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایچ کیو نائن پی کو چینی ساختہ ہی تصور کیا جا رہا ہے اس دفاعی نظام کے بعد بھارت میں کہرام برپا ہے اور بھارتی میڈیا اینکرز گلے پھاڑ پھاڑ کر یہ الزامات آئید کر رہے ہیں کہ چین اور پاکستان مل کر بھارت پر حملے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اسی پلاننگ کے نتیجے میں چین پاکستان کو خطرناک ٹیکنالوجیز فراہم کر رہا ہے جو بھارت کے وجود کے لیے خطرہ ہے بھارت کے متاسب صحافی اور دفاعی تجزیہ نگار ڈی جے بخشی نے گزشتہ روز کہا کہ چین نے پاکستان کو جدید ترین ائر ڈیفنس سسٹم صرف اس لیے دیا ہے تا کہ پاکستان کشمیر کی سرحد کو اپنے کنٹرول میں کر سکے لداخ تو پہلے ہی چین کے قبضے میں ہے اور اب چین کشمیر کی سرحد کو پاکستان کے لیے مضبوط بنانے کی تیاریوں میں ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت پاکستان کو ملنے والے اس نئے ائر ڈیفنس سسٹم کو لے کر کتنا پریشان ہے یہی نہیں بلکہ اس خبر نے بھارت سمیت امریکہ کے ہوش بھی اڑا رکھے ہیں امریکہ کا اور اس کے ہواریوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے چین کی ترقی برداشت نہیں ہو پا رہی جو سی پیک کے بعد دو چند ہو جائے گی جس میں پاکستان چین کا پارٹنر ہے اور کسی صورت چین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا نہ چھوڑنا چاہیے کہ اسی سے پاکستان کا معاشی اور دفاعی استحقام وابستہ ہے معزز ناظرین گرامی دوسری جانب ایک اور انتہائی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز پاکستانی آرمی چیف اور ایرانی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ نے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف سے ملاقات میں کہا کہ پاکستان اور ایران دونوں برادر ملک ہیں اور علاقائی امن و استحقام کے لیے ان کا قریبی تعاون ضروری ہے دہشتگردی مشترکہ دشمن ہے اس پر قابو پانے کے لیے پاکستان ایران تعاون نہ گزیر ہے حکومتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے عوام بھی قریبی تجارتی تعلقات سے مستفید ہو رہے ہیں ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے فوجی رابطوں کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انصداد دہشتگردی اور تربیتی امور میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے بامی دلچسپی علاقائی سلامتی اور افغان صورتحال سمیں پاک ایران سرد مینجمنٹ اور بار لگانے پر تبادلہ خیال کیا اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ افغانستان کے استحقام میں پاکستان اور ایران کا براہ راست مفاد ہے پاکستان پائیدار معیشت اور رابطوں کو فروغ دینے کی پالیسیوں پر مبنی پر امن اور مستحقم افغانستان دیکھنا چاہتا ہے عالمی برادری کو افغانستان میں مطلوبہ امداد کی فوری فراہمی اور اقتصادی بہران کو روکنے کے لیے مصبت انداز میں متحرک رہنا چاہی عمران خان نے گزشتہ ماہ قائم کردہ افغانستان کے چھے ہمسائے ممالک کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی رابطہ جاری رکھنے پر بھی زور دیا پاک ایران دو طرفہ تجارتی تعلقات میں اضافے کے لیے پاکستان نے اپنے عظم کو اجاگر کرنے کے لیے گزشتہ ایک سال کے دوران پاک ایران سرحد پر دو مزید سردی کراسنگ پوائنٹس کھولے ہیں جس سے سرحد کے دونوں جانب آمد و رفت کی سہولت میں مزید اضافہ ہوا ہے ناظرنگرامی مسئلے کشمیر پر ایرانی چیف آف جنرل سٹاف نے کشمیریوں کی حمایت کرتے ہوئے بھارت پر زور دیا کہ وہ نہ صرف کشمیریوں پر ظلم و ستم بند کرے بلکہ مسئلے کے حل کے لیے پاکستان اور کشمیریوں سے مذاکرات بھی شروع کرے پاکستان نے بھی جمعہ کشمیر کے تنازع پر ایران کی غیر متزلزل حمایت خصوصی طور پر ایرانی رہبر آلہ کی حمایت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اپنے جائز حق خود ارادیت کے لیے ایران کی بھرپور حمایت کی توقع رکھتے ہیں پاک ایران بارڈر مینجمنٹ کو مزید مستحقم بنانے کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ نئی مارکیٹس کھلنے کے بعد ان اناثر کی سرگرمیوں پر قدغن لگ جائے جو سمگلنگ تخریبکاری اور دہشتگردی کے لیے کسی کی سرزمین استعمال نہ کر سکے بلا شبہ مختلف دہشتگرد گروپس مدد سے فعال ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ بارڈر پر چیک پوسٹوں کو فعال کیا جائے جس سے کاروباری سرگرمیوں سے علاقے کے عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے مقامی پروڈکس کی تجارت اور عارضی بازاروں سے غریب طبقات کی معاشی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور بہتر اقتصادی ہم آنگی اور تعاون سے انتہا پسندی میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے ایران سے مختلف اشیاء مثلا ڈیزل اور سمگلنگ کے سامان کی نکل و حمل کی حوصلہ شکنی بھی ہونی چاہیے اور بہتر اقتصادی ہم آنگی اور تعاون سے انتہا پسندی میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے وہ کاروباری لوگ جو سالہ سال سے پاک ایران بارڈر سے تجارت کے قابل عمل میکنزم سے منسلک ہیں انہیں شفافیت کے ساتھ اپنے کاروبار جاری رکھنے اور تجارتی حجم بڑھانے کا موقع ملنا چاہیے لیکن ان اناثر پر کڑی نظر رکھنا بھی ناگزیر ہے جن کا مطمئے نظر دیشت گردی ہے اور جو مجرمانہ وارداتوں سے دو طرفہ تعلقات میں رکھنا ڈالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ بارڈر ایریا میں گزشتہ دنوں بارڈ کے ایک بڑے حصے کو کارٹ دیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ آخر یہ کس کی کارستانی ہو سکتی ہے سرحدی حکام کو اس کا جلد از جلد نوٹس لے کر اس میں ملوث اناثر کو جلد گرف میں لینا چاہیے اور یہ کاروائی دونوں ممالک کے درمیان بہتر تجارتی تعلقات اور دونوں ممالک کے وسیع تر مفاد میں ہے بلکہ یہ برادر اسلامی ممالک کے معاشی خوشحالی کی زامن ہے دوستو ماہرین کہتے ہیں کہ دونوں برادر اسلامی ممالک یعنی ایران اور پاکستان کے درمیان مقررہ تجارتی آداف کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دو طرفہ تجارت میں درپیش مشکلات کا خاتمہ کیا جائے بارٹر ٹریڈ اور ٹرانسپورٹ میں بامی تعاون کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی جائے پاکستان اور ایران اس خطے کی اہم قوتیں ہیں دونوں ملک بہت سے شعبوں میں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں خصوصاً ایران کے پاس توانائی وافر مقدار میں ہے جبکہ پاکستان کو توانائی کی قلت کا سامنا ہے پاکستان ایران سے گیس اور تیل لے کر توانائی کی قلت پر قابو پا سکتا ہے سٹریڈجک ایشیوز پر بھی دونوں ملکوں کے درمیان ہم آنگی بہت ضروری ہے ایران کے بھارت اور موجودہ افغان حکومت کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں افغانستان میں قیام امن اور بلوچستان میں بھارتی مداخلت کے خاتمے کے لیے بھی ایران اہم کردار ادا کر سکتا ہے ایران گیس اور تیل کے شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایموں اور شہراؤں کی تعمیر میں بھی پاکستان کی مدد کر سکتا ہے دونوں ملکوں کی ترقی ایک دوسرے سے وابستہ ہے پاکستان اور ایران مقامی کرنسی میں بھی تجارت کر سکتے ہیں دفاع اور دفاعی سیکیورٹی کے شعبوں میں بھی تعاون ہونا چاہیے ایران اور پاکستان دونوں برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے ایک دوسرے سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں ہماری شناخت ہمارا مسلک نہیں بلکہ اسلام ہے اور ہمیں اسلام کی حقیقی روح دنیا کو دکھانی ہوگی پاکستان اور ایران کی سرحد کو دہشتگردوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کی منفی سرگرمیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے دونوں ممالک کو مشترکہ پالیسی اپنانا ہوگی جہاں تک دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کا تعلق ہے تو اس سے خطے کے عوام کو فائدہ پہنچے گا اور ترقی کی رفتار تیز ہوگی اقتصادی رہداری سے جہاں تجارت کو فروغ ملے گا وہاں خطے کے ممالک کو بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملے گا